آلائیٹ سو آز ہم بات کریں گے کہ بینا ڈائیورس لیے ایک پتی پتنی آپس میں ایک الگ کیسے رہیں وہ بھی کانونی روپ سے تو آپ نے کافی بار سنا ہوگا سیکسن نائن کے بارے میں تو سیکسن نائن کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وائف چلی جاتی ہے یا ہزبینڈ چلا جاتا ہے تب ہم سیکسن نائن ڈالتے ہیں یعنی کہ وہ بلانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ہزبینڈ وائف ہے وہ آپس میں رہنا ہی نہیں چاہتے وہ کافی ڈپریشن ہو چکے ہیں آپس میں اور وہ ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس لوگ میں ایک پروویزن ہے جوڈیشل سیپریشن یعنی کہ اگر ہم جوڈیشل سیپریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بینا ڈائیورس کے لیے ہمیں کوڈ ڈگری پاس کر دیتا ہے کہ آپ الگ الگ رہو تو اس چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کیا پروسیڈر ہے کیا گراؤنڈ فولو کرنے پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سیکسن ٹین آف ایچ میں ڈیفائن کرتا ہے جوڈیشل سیپریشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ رہنا اب اس کے لیے ہمارے پاس کچھ گراؤنڈ ہوتے ہیں کی بھئی کیا گراؤنڈ پہ کورٹ آپ کو الگ الگ رہنے کی ڈکری پاس کرے تب جا کے آپ الگ الگ رہو تو فرسٹ گراؤنڈ ہے اڈلٹری یعنی کہ سپوز کسی کی ہزبینڈ وائف ہے آپس میں میریز ہے اور ان میں سے کوئی بھی پارٹنر کسی تھرڈ پرسن تھرڈ وومن کے ساتھ افیر کرتا ہے یا وائف کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ افیر رکھتی ہے اور ہزبینڈ کو پتا چلتا ہے تو وہ اس چیز کو گراؤنڈ بنا کے جوڈیشل سیپریشن کا ڈیسیجن ڈکری پاس کروا سکتے ہیں اپنے فیور میں اور وہ الگ رہ سکتے ہیں فرسٹ گراؤنڈ ہو گیا اڈلٹری اور سیکنڈ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس کرویلٹی کرویلٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک منٹلی ایک فیزیکلی فیزیکلی میں یہ ہوتا ہے کہ مار پیٹ یعنی کہ ہزبینڈ وائف پر ہاتھ اٹھاتی ہے یا ہزبینڈ وائف پر ہاتھ اٹھاتا ہے گوٹ اٹ پھر ہو گیا منٹلی منٹلی ان دا سینس جیسے کہ ابیوزیو ہو گیا گالی کلوج کرنا ایموشنل کرنا کسی بات کو لے کر یہ بولنا کہ بھئی یہ کر دو نہیں تو میں سوسائیڈ کر لوں گی یا سوسائیڈ کر لوں گا اپنے سسرال سے پیسے لے کے آؤ ادروائز میں سوسائیڈ کر لوں گا یا بلا 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 گوٹ اٹ تو تھارڈ گراؤنڈ بنتا ہے کنورسیشن آف ریلیجن سپوز کوئی ہندو فیملی ہے ہزبینڈ ہندو ہے وائف بھی ہندو ہے لیکن کچھ سمعے بعد ہزبینڈ ریلیجن چینج کر لیتا ہے اپنا یعنی کہ وہ مسلم بن جاتا ہے گوٹ اٹ تو ایسے میں وائف کی پاس گراؤنڈ بنتا ہے کہ وہ کورٹ میں جوڈیشل سپریشن کے لیے ڈکری پاس کروالے اپنے فیور میں گوٹ اٹ نیکسٹ گراؤنڈ بنتا ہے انساؤنڈ بائنڈ یعنی کہ ہزبینڈ یا وائف میں سے کوئی پاگل ہو گیا ہے تو اس چیز کو بھی وہ گراؤنڈ بنا سکتے ہیں جوڈیشل سپریشن کے لیے گوٹ اٹ تو نیکسٹ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس ولنریبل ڈیسیزز یعنی کہ سپوز ہزبینڈ کو اچائیوی ڈیسیز ہے اچائیوی سے وہ پیڑیت ہے یا وائف اچائیوی سے پیڑیت ہے تو ایسے میں اس چیز کو گراؤنڈ بنا جا سکتا ہے جوڈیشل سپریشن کے لیے گوٹ اٹ اور پھر ہوتا ہے انکیوریبل ڈیسیزز یعنی کہ سپوز ہزبینڈ کو کوئی ایسی ڈیسیز ہے جو اس کو لائف ٹائم رہنے والی ہے یعنی کہ اس کو کبھی ٹھیک نہ ہونے والی ہے تب وائف جوڈیشل سپریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں سمیلرلی ہزبینڈ کے لیے سپوز وائف کو کوئی ایسی پروبلم ہے کوئی بھی ایسی پروبلم ہے جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونے والی ہے کوئی ایسی ڈیسیزز ہے تو ہزبینڈ اس چیز کو گراؤنڈ بنا سکتا ہے got it نیکسٹ گراؤنڈ ہے renounce from the world یعنی کہ اگر ہزبینڈ یا وائف میں سے کسی نے سنیاس لے لیا ہے تب بھی وہ اس چیز کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سنیاس لے لیتا ہے تو وہ اور فنکشن پورے نہیں کرتا جیسے کہ اگر کوئی سنیاس لے لیتا ہے تو وہ بھرمچاری بن جاتا ہے وہ سیکسول انٹرکورٹس نہیں کرتا تو اس چیز کو بھی ہزبینڈ یا وائف گراؤنڈ بنا کے جوڈیشل سپریشن لے سکتے ہیں got it یہ تو ہو گئے گراؤنڈ اب ہم بات کریں گے اس کا ایفیکٹ کیا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر جوڈیشل سپریشن آپ کو مل جاتا ہے اور دو سال پورے ہو جاتے ہیں آپ کے جوڈیشل سپریشن کے تو آپ اس کو ڈائیوٹس کے لیے گراؤنڈ بنا سکتے ہو یعنی کہ آپ کو ڈائیوٹس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں لینا پڑے گا آپ کوٹ میں یہ ریلیونٹ چیز دے سکتے ہو کہ ہمارا جوڈیشل سپریشن ہو رکھا تھا اور ہم اس کے بیس پہ ہمیں ڈائیوٹس چاہیے اور دوسرا ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو جوڈیشل سپریشن مل جاتا ہے تو دیورنگ جوڈیشل سپریشن آپ کو الگ الگ رہنا بڑھتا ہے اور آپ اس چیز اس دوران آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے فنکشن جیسے کی سیکسیل انٹرکورٹس نہیں کر سکتے اپنی وائف کے ساتھ کیونکہ آپ کا جوڈیشل سپریشن ہو چکا ہے آپ وہ فنکشن نہیں کر سکتے جو آپ پہلے کرتے تھے ایسے ہزبین وائف اگر آپ کرتے ہو تو آپ کا جوڈیشل سپریشن کینسل ہو جائے گا اور آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے وہ جنرلی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسکریشنری آف کورٹس کی وہ کیا سمجھتا ہے آپ کو اور کیا آپ کی کنڈیشن سے کیا آپ کی نیچر ہے whatever got it so I hope it is clear تو اب ہم بات کر لیتے اس کا پروسیجر پروسیجر کیا ہے تو دیکھو جس بھی پارٹی کو جوڈیشل سپریشن چاہیے وہ کورٹ میں اپلائی کرے گا پیٹیشن ڈالے گا اور ان جو میں نے آپ کو گراؤنس بتائیں ان میں سے کوئی پرٹیکلر گراؤنس دے گا اپنے اکورڈنگ got it پھر کورٹ اگلی پارٹی کو بلائے گی اس کی باتیں سنے گی اگر آپ کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہے تو آپ کو جوڈیشل سپریشن کی ڈگری پاس ہو جائے گی اور آپ الگ الگ رہ سکتے ہو so i hope it is clear now